اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو خون پتلا کرنے کے لیے ایک نہائیتی آسان اور لا جواب گھریلو نسخہ بتاؤں گا نسخہ تیار کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سب سے پہلے ہمیں تیز پاتھ کی ضرورت ہوگی تیز پاتھ کو تیز پتے بھی کہتے ہیں تیز پاتھ ہمیں دو عدد ضرورت ہوں گے ان کو آپ نے چھوٹا چھوٹا کٹ لینے اس کا ذائقہ قدر فیکا اور تیز ہوتا ہے یہ خون کو پتلا کرنے کے لیے چند ایک مفید چیزوں میں سے ایک ہے خون کو گاڑا نہیں ہونے دیتا اور خون میں تھکے بننے سے روکتا ہے جس سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نسوں کی تنگی نسوں کی کمزوری نسوں کی سوجن اور نسوں کے ورم کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا کی صورت میں آپ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ گیس، قبض، تضابیت، مٹاپا، کولیسٹرول کی زیادتی جسم کی فالتو چربی کو زائل کرنے کے لیے یہ کافی حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے اس لیے آپ نے دو عدد تیز پات چھوٹے چھوٹے کٹ لینے ہیں دوسری چیز جو ہمیں ضرورت ہوگی وہ پودینہ ہے لہذا پانچ سے سات پتیاں پودینے کی لے کر ان کو اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیں تاکہ ان کی اوپس سے دھول مٹی اور گرد و غبار وغیرہ دھول کر اچھی طرح سے ساف ہو جائے پودینہ بھی ایسیڈیٹی کو دھول کرنے اور خون میں تضابیت بڑھ جانے سے جب خون گاڑا ہونے لگتا ہے تو ایسے میں پودینے کا استعمال بہت فائدہ پہنچاتا ہے تو پودینے کی پتیاں دھونے کے بعد بھی اس میں شامل کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں دیسی اجوائن کا استعمال کرنا ہے دیسی اجوائن اس مقصد کے لیے پہوتی کمال کے فوائد رکھتی ہے بدن میں خوش کی صدری کی وجہ سے نسوں میں سکیڑ پان اور تنگی پیدا ہونے لگتی ہے تو ایسے میں ایک چھٹکی اجوائن نیم گرم پانی کے ساتھ اگر لے لی جائے تو یہ فوری فائدہ پہنچاتی ہے نسیں کھول دیتی ہے بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتا ہے نسوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے درد اور سوجن میں بھی کمی کرتی ہے اس کے علاوہ بڑے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کی عامل ہے چنانچہ دیسی اجوائن کی آدھی چمچ بھی اس میں شامل کر لیں اگلی چیز جو ہمیں اس میں شامل کرنی ہے وہ سونف ہے سونف بھی خون میں سے فاضل مادوں کو خارج کرتی ہے اور نسوں کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ نظر اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتی ہے میدے کو بھی تقویت دیتی ہے میدہ اور جگر کی زائد گرمی کو کنٹرول کرتی ہے نظام حازمہ کو بہتر بنانے میں مفید ہے چنانچہ ایک چمچ سونف بھی اس میں شامل کر لیں اب آخر میں ہمیں دو عدد سبز علاچی اس میں توڑ کر شامل کرنی ہے یہ بھی نسوں کی کمزوری کو دور کر کے بند نسوں کو کھولنے میں مدد دیتی ہے کولیسٹرول کی زیادتی کو بھی کنٹرول کرنے میں حد درجہ مفید ہے اس کا استعمال کرنے سے خون کی روانگی میں بہتری آتی ہے چنانچہ دو کپ پانی لے لیں اور اس میں تمام چیزیں ڈال کر چولے پر چڑھا دیں اب اس کو اچھی طرح پکائیں اور اتنا پکائیں کہ پانی ایک کپ رہ جائے اس نسخے کو آپ میدہ کی کمزوری، بھوک کی کمی، گیس، قبض کی صورت میں بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ آپ کے میدہ، جگر اور آنٹوں کو تقویت دے گی نظام حازمہ کو بہتر بنانے میں فائدہ مند ثابت ہوگی تیار شدہ نسخے کو چولے سے اتار کر فلٹر کر لیں اسے آپ نے صبح و شام دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا ہے اس کو آپ ہلکا سا میٹھا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے آپ شہد کا استعمال کریں شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے یہ نسخہ آپ نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کسی بھی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اس نسخے کے استعمال کے دوران آپ نے کھانے میں تین اور چیزوں کا استعمال لازمی کرنا ہے ایک تو آپ نے لسن کا استعمال کرنا ہے کیونکہ لسن خون کو پتلا کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ تنگ نسوں کو کشادہ کرتا ہے فیپروں اور سانس کی نالیوں سے لے کر نسوں تک کو کھولنے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح اگر آپ کی نس دب گئی ہے یا نسوں میں کھچاؤ آ گیا ہے تو آپ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسرا آپ نے عدرب کا استعمال کرنا ہے یہ بھی بند نسوں کو کھولنے خون کو پتلا کرنے اور خون سے فازد مادوں کو خارج کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ کلسٹرول کی زیادتی کو رکتی ہے ساتھ ہی ساتھ بلگمئی امراض کے لیے بہت مفید ہے اس کے استعمال سے گیس بادی دور ہوتی ہے اگر ہاتھ پیر تھنڈے ہوتی ہوں یا سن ہوتی ہوں تو ایسے میں بھی یہ بہت فائدہ پہنچاتی ہے تیسے نمبر پر آپ نے حلدی کا استعمال کرنا ہے اس کو آپ ویسے بھی کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تازہ حلدی مل جائے تو اس کا ایک سے دو ٹکڑا کاٹ کر سلات کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں حلدی ہمارے جسم میں انفیکشن ہونے سے بچاتی ہے سوجن اور سوزش کو دور کرتی ہے خون کو صاف کرتی ہے جسم کے کسی حصے میں درد و حلدی کا استعمال بہت فائدہ پہنچاتا ہے جوڑوں کے درد کے لئے بہت ہی مفید ہے کمزور نسوں کو طاقتور بناتی ہے اور بند نسوں کو کھولتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ